موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مرد الوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل حضین آج سے میں ویڈیوز کا اتنے اصلاح شروع کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے جادو نگری اور جنات کی دنیا اس ویڈیو پر سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد آپ کو اس حوالے سے معلومات دینا ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عاملین یعنی تعویز بھنڈے کرنے والے اور عامل بن کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا سائنس ہوتی ہے وہ کیسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو فلا مسئلہ ہے اور وہ کس طریقے سے علاج کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جادو کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے گائیڈس دینا اور معلومات دینا یہ میری ویڈیوز کے سلسلے کا شروع کرنے کا مقصد ہے یہ ویڈیوز آپ کو بہت فائدہ دے گی آپ کے نالج میں آپ کے علم میں بہت اضافہ کریں گی اور مجھے امید ہے اور اللہ تعالی سے یقین ہے کہ آپ کے بہت سارے ایسے غلط تصورات کو توڑ کے رکھ دیں گی یہ ویڈیوز جو اس سے پہلے آپ نے قائم کیے ہوئے تھے تو یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو ان کو آپ لازمان فیس بک پر اور ویٹس اپ پر اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ رہنمائی مل سکے سب سے پہلے میں آپ کو ان ویڈیوز کی تھوڑی سی ایک فیرز بتاہوں کہ میں کس قسم کی ویڈیوز بنانے لگا ہوں تو ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جنات کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا چونکہ عاملین کا اور جنات کا اور جادو کا پس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تو جنات کی اقسام کا پتہ چلنا یہ بہت ضروری ہے کہ جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں اسی طرح قرین کیا ہوتا ہے مکل کیا چیز ہوتی ہے اور کیا مکل کو قابو کرنا جائز ہے یا نجائز ہے افریت کون سا جین ہوتا ہے الغول کون سا جین ہوتا ہے نیند کی حالت میں انسان پر بولٹ ڈالنے والا جین کون سا ہوتا ہے اور اسی طرح نظرِ بد کیا چیز ہوتی ہے کیسے رکھتی ہے اس کے حوالے سے بھی گزتگو کروں گا پھر کالا جادو کیا چیز ہے کبالا میجک کیا چیز ہے کالے جادو کی تاریخ کیا ہے ہسٹری کیا ہے فری میسل اور الیومناتی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر جادوگر جادو کیسے کرتے ہیں جادو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر جادوگر بننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادوگر کیسے بنا جاتا ہے اور پھر جادوگر بننے کے بعد کسی دوسرے پر جادو کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کس دوسرے پر جادوگر اصرات ڈالے جاتے ہیں اور سب سے اہم چیز یہ کہ آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے میں آپ کو اسی نشانییں بتاؤں گا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں زمین ان ویڈیوز میں آئیں گی تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ان ویڈیوز میں مفتو کروں گا تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں ناظرین جس زمین پر آج ہم آباد ہیں اس زمین پر ہم سے پہلے جنات آباد تھے انسانوں کی تاریخ اس زمین پر تقریباً دس ہزار سال پرانی ہے یعنی حضرت آدم الاسلام سے لے کر آج تک صرف دس ہزار سال گزرے ہیں جبکہ اس زمین کو بنے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے ہیں آج سے لاکھوں سال پہلے اللہ تعالی نے اس کائنات کو اس زمین و آسمان کو بنایا تھا اور پھر اس پر جنات آباد تھے اس کے علاوہ کچھ اور مخلوقات بھی تھیں جو یہاں پر آباد تھیں لیکن انہوں نے اس زمین پر بہت فتنہ فساد بچایا ختل و غالت کریر کرتے تھے آپس میں جنگیں لٹتے تھے پھر اللہ تعالی فرشتے بیجتے تھے ان پر عذاب آتے تھے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ آج سے دس ہزار سال پہلے جب اللہ تعالی نے اس زمین پر جو خلافت کہہ لیں یا اس زمین پر جو حکومت کہہ لیں وہ انسانوں کے اللہ تعالی نے حوالے کر دی اور حضرت آدم ان اسلام کو پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنا کر اپنا نائب بنا کر ان کو زمین پر بیج دیا اس طرح آج سے دس ہزار سال پہلے سے لے کر آج تک اس زمین پر انسانوں کی حکومت ہے اور انسان یہاں پر آباد ہیں جنات بھی یہاں پر آباد ہیں لیکن ان کی ایک الگ دنیا ہے جنات کی دنیا کو اللہ تعالی نے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہے جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جنت میں اس کا برعکس ہوگا ہم جنات کو دیکھ سکیں گے جنات ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے بہرحال جنات کی دنیا ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور یہ دنیا اتنی خوفناک ہے کہ اگر یہ جنات کی دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے یعنی اس کے پوشیدہ رہنے میں بڑی حقوت ہے جنات کی دنیا ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے تو ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ جنات کی دنیا ہماری سامنے آ جائے تو ہمارا جینہ محال ہو جائے کہ ہم دیکھیں جی ہمارے گھروں کے اندر بھی جنات موجود ہیں کبھی ہم دیکھیں ادھر سے جن جا رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے تو ہمارے لئے تو بڑا بسطہ بن جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جراسیم کو اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے اگر ہمیں جراسیم نظر آنا چور ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے کہ ہم جدر دیکھیں ہم روٹی اٹھائیں تو روٹی کے لکمے بھی ہمیں جراسیم نظر آئیں ہم پانی کا گلاس پیئے تو اس میں بھی ہمیں جراسیم نظر آئیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک حکمت ہے کہ ہمیں ہی چیزیں ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی جس کی وجہ سے ہم ایک شکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو جراسیم اور جنات ان دونوں کی پوشیدہ رہنے میں بڑی حکمت ہے بارال جدید نظریات کے ماننے والے جو آج لوگ ہیں سائنسدان ہیں اور جدید نظریات کے ماننے والے جو انسان ہیں لوگ ہیں وہ جنات پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو چیز ہوا سے ہمسہ میں نہیں آتی اس کا وجود نہیں ہے ہوا سے ہمسہ سے مراد آپ جانتے ہیں ناک سے سنگا جاتا ہے کان سے سنا جاتا ہے آنک سے دیکھا جاتا ہے زبان سے چکھا جاتا ہے اور ہاتھ سے چھوہ جاتا ہے تو ان اکیتے ہوا سے ہمسہ یعنی پانچ ایسے ہواس جو محسوس کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے جدید نظریات کے ماننے والوں کا یہ خیال ہے کہ جو چیز ان پانچ ہواس کے اندر نہیں آتی وہ اپنا وجود نہیں رکھتی کیونکہ جنات ان ہواس میں نہیں آتے فرشتے ان ہواس میں نہیں آتے آخرت ان ہواس میں نہیں آتی تو اس دیئے جدید نظریات کے ماننے والے نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ فرشتوں کو مانتے ہیں نہ جنات کو مانتے ہیں لیکن بارال یہ کوئی قائدہ قلیہ نہیں ہے یہ جو چیز نظر نہ آئے یہ جو چیز جس چیز کو دیکھنے کا یا جس چیز کو دیکھنے کا اعلیٰ اگر ایجاد نہیں ہو تو وہ چیز وجود نہیں رکھتی ایسا نہیں ہے یہ تو بالکل دیکھیں آج سے چند سو سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہوا جو ہے وہ بھی یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ محسوس کی جا سکتی تھی نہ دیکھی جا سکتی تھی نہ پتا تھا لیکن ان کا وجود تھا آج آ کر سائنس نے ترقی کی تو ایسے آلات ایجاد ہو گئے جن سے ہوں چیزوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے جیسے جراسیم ہیں جیسے کبھی نے ارس کیا کہ پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جراسیم نہیں تھے جراسیم تو پہلے بھی تھے لیکن اب آلات اور مشینے اور خروض بین ایجاد ہوئی تو ہمیں نظر بھی آگئے بلکل ایسے ہی جنات موجود ہیں وہ لگ بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے آلات نہیں ہیں جن سے ہم جنات کی دنیا کو دیکھ سکیں